میں ڈاپرین فانسلیری اور آپ دیکھیں میرے لئے آج میں بہترین مریفی مرے ایک کالج ہے بڑی چیز ہے گوہبنٹ بڑی پار بڑی چیز ہے گوہبنٹ بڑی پار بڑی چیز ہے گوہبنٹ بڑی چیز ہے والی سیارپورٹ کے ہو جاں پہ ایک آج روشانے کا انقاد کیا ہے سولہ سبہ دوزر چیزہ سانہ اپنے پیشامت کی حوالے سے ہر کا جو بیلوگ ہے اس کے بارے میں ہے وہ میں نے اگری بھی روشانے کا انقاد کیا گیا ہے گوہبنٹ بڑی چیز ہے گوہبنٹ بڑی چیزہ موربین پر کیسکتر نکال میں اس میں جو سولہ دسمبر کے چوہدہ تھے پچھے تھے ان کے بارے میں پیش کیے جائے گا جس میں دشمن نے بہترانے کی پشش کی تھی کہ ہم ایک دنے والی مولمی ویڈا سنال چکے بہت ہی تاریخ یہاں ہے علامہ اکبال کے حصہ تھے انہوں نے بہت سے اپنے تارے میں لب پیدا کیونے میں سب سے بہت نام علامہ اکبال کا ہے اس ویلوگ کے بارے میں جو تمام مشارگات پر اس میں ویلوگ کے بارے میں اس میں آپ ہر شہرہ کے بارے میں باری باری دیکھیں دیکھیں اکبال کے بارے میں ان کی یاکی راکھن سواللہ ہمارے میں ہمارے میں سوٹر کندہ سار کو بھی سکتا کرنے کے لئے اور دکٹر الفانسلالیہ سار کو سکتا کرنے کے لئے وہاں کے بہت جانبی کے بارے میں ہمارے میں تمام مشارگات کے لئے میں ہمارے میں ڈیم نہیں لکھنے سکتا کریں سر بری شکریہ موسیقی 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 شکریہ 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 کے لیے اور استقبالیاں پیش کرنے کے لیے آج کی محفل کے محضبان پروفیسر ندیم اسلام صلیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیاں پیش کریں اور آج کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالیں پروفیسر ندیم اسلام آپ کی یہ محفل مولانا امیر حسن مہار اس بات کے استاد اگرامی کے نام پر یہ حال امیر ہوا اور اس حال کو شخص حاصل ہے کہ قائد عزم محمد علی جناح اس حال میں تشریف لائے اور بچوں سے کتاب کیا اس حال میں ہم سے محضرز میں آپ کو کوئی شامدیر کہتا ہوں اور سب سے پہلے خاص طور پر پرنسپل مرے کالیج کا جنگار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے کالیج کا چارٹ سنبھالا ہے جب سے آپ مرے کالیج کے پرنسپل وزی نے بہار آگئی ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہترین پروگرامز کے انعلاق کروائے جا رہا ہے تقریری مقابلے ہو رہے ہیں مشاہلے ہو رہی ہیں لیبارٹریز کو جدید طرف پر تعمیر کیا جا رہا ہے لائبریلی کو بہترین سہولیات سے مزہد کیا جا رہا ہے اس پر ہم شکر بزار بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کے اور پھر میں ایوک سابر صاحب کا شکر بزار ہوں کہ سوچدی مقابل کے تحت وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس پروگرام کو اور فکر اکبال مجلس سے فکر اکبال کے تحت یہ پروگرام آج کا جا رہا ہے میں محترمہ شبنل شتیل صاحبہ کا شکر بزار ہوں جناب ڈاکٹر میر فرانس صاحب کا شکر بزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور جناب عاصف صاحب تشریف فرما ہے ان کے شکر بزار ہیں مذہب پر ممتاز صاحب میرے دیرینہ دوست اور کلاس پر لوگ انٹرنیشنل شہرت کے حامل ہیں ان کے شکر بزار ہیں جناب سید عدی تنویر شاہد سید عدی جو کہ میرے کلاس پر بزار ہیں اور اسی ادارے کے شکوت ہیں انٹرنیشنل شہرت کے حامل ہیں جناب تنویر صاحب بہت ہی خوبصورت راجی میں شہر لکھنے والوں میں شبار ہوتا ہے اور حدیل عزیز شخصیت بڑی پاپولار شخصیت جناب عاصف صاحب ہیں ان کے بھی شکر بزار ہیں اور ڈاکٹر علیہ آجی صاحب کے بھی شکر بزار ہیں کیونکہ ہم تشریف لائے ہیں اور محمود حیدر شاہد تشریف فرما ہے ان کے بھی شکر بزار ہیں کہ آج آپ مرے کالس کے بچوں کے لئے ہیں اور ان بچوں کے لئے جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے کل سے قربان کر دیں ان کی شہادت ہم بھول نہیں پائیں یقیناً ان کی قربانی رائے گا نہیں گئیں اور ان کی شہادت کے بعد ہماری فورسز نے دشمن کے دانت توڑ دیئے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے بچے ڈرے نہیں سہنے نہیں دشمن کے سامنے چھکے نہیں اور انہوں نے شہادتی گلے لگا لیا انہوں نے موت کو گلے لگا لیا لیکن دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ان کے سامنے سیسا کی لائیوی دیوار بنے اور اس ساتھا کو بھی میں آج سلام پیش کرتا ہوں ہم سب ان کے لئے دعا دولار بچے کے لئے اللہ رب بریزن ان کو اور ان کے والدین کو اور پوری قوم کو سب جمیل دے اور ان کی قربانی کی وجہ سے ہماری قوم جس قدر محفوظ بھی ہے اور ہماری فورسز جس طرح اپی ہیں اور ہمارے نوجوان جس طرح آگے پڑے ہیں ہم ان کو بھی یقیناً جائے ان کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیں گے اور دشمن سے یہی کہیں گے کہ بڑا دشمن بنا ملتا ہے جو بچوں سے رڑتا ہے اور بچوں سے لڑ کر بھی وہ ضلیل و کار کی ہوا ہے تو آج اس میر حسن صاحب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں جناب سامر عیون صاحب کو دوبارہ سٹیک پر بلاؤں گا اور ہمارے پروفیسر صاحبان یہاں پر موجود ہیں سوچتی طور پر ہمیں اٹھو بیا سوچوں کے بچوں نے جس طرح سٹیٹ پر اور حال میں محنت کی ہیں ان کے بھی شکر اوزان ہیں اور تمام سٹوڈنٹس کے وہ یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے ہمارے جو بڑے پاپولر شائر میں پاکستان میں ہی نہیں لینا چاہتا ہے اور پھر ایک بار ہمتشکریات آکتے ہیں کہ آج وہ ہمارے بچوں کے لیے مارے کالیس میں تشریف لائے ہیں ان کے لیے سٹوڈنٹس اور آپ میں سے ہی ایک سٹوڈنٹ محمد فرحان سے میں اطماز کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور انہی بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اظہار کریں محمد فرحان محمد فرحان جناب سجد محترم جنسیب صاحب اور اسادہ اکرام اور میرے ہم مقلب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لکشائی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے سانے خائے پشاور وہ ظلم نہیں بولے شہادت نہیں بولے وہ ظلم نہیں بولے شہادت نہیں بولے معصوم پرشتوں کی عبادت نہیں بولے بارود کے شولے وہ ترپتے ہوئے بچے ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بولے وہ قیامت نہیں بولے جناب سجد سولہ نسمبر کا دن پاکستانی کونس کبھی نہیں بولے گی یہ وہ دن تھا جب سب سلالی پرچم مصوم بچوں کے لہوں سے صورت ہو گیا دریندوں نے ماں کی گوزیں اجار دی باپوں سے ان کے لکشت جگر بہنوں سے ان کے باعث دور کر دیئے یہ وہ دن تھا جب دہشت گردوں نے قوم کے مستقبل پر حملہ کر دیا یہ وہ دن تھا جب سرزمین باپ پر تلوح ہونے والا صورت بھی اشکبار ہو کر ڈوبا ان تحشت ان شہیدوں کے خونکل اپس خشاور کی سرزمین کی سوریہ میں آج بھی رات ہے ہر آنکھ اشکبار ہے ان پھولوں کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہے ان پھولوں کے لیے لڑتے تھے جو کبھی باپ میں جولوں کے لیے نیت اتنی گہری سو گئے ماہوں کے لادلے نیت اتنی گہری سو گئے ماہوں کے لادلے اب کیسے جگہیں ان کو سکولوں کے لیے جناب صدر ذرا تصور کی جائے اس قیامت سکرہ باپ ذرا تصور کی جائے جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو کندرے بے رکھا ہو گیا جسے وہ حصول انہم کے لیے کچھ لمحوں پہلے چھوڑ کر گیا ہوگا جب ایک بہن کے سامنے اس کے ننڈے منے بھائی کی لاش رکھی گئی ہوگی جب ایک ماہ کے سامنے اس کے لگتے جگہ کی لاش رکھی گئی ہوگی جس نے اسے کچھ دیر پہلے بال بنا کر ماغ لگا کر سلمہ لگا کر بٹی پہنا کر سکول بیٹا تھا اور یہ کتنا ہی دل خلاش لمحا ہوگا جب ایک ساتھ ایک سو چھوالیس بچوں کے جنازے ہوتے ہوں گے جناب صدر کیا ماں اپنے بچے اس نے جنتی ہے کہ وہ اپنی ننڈیس بچوں کی بڑا بڑا فادحہ پڑ سکے کہ باپ اپنے انورے نظر اس لئے جوان کرتا ہے کہ اپنے براہبے میں اس کے نامانوں قاتل کو جھوٹ سکے جناب صدر پاکستان کے جشمن اناثر نے گیدروں کی طرح آرمی پبلک سکول بشاور پر حملہ کر دیا اور باری زلین سے ایک سو چوالیس بچوں کو شہید کر دیا پھول دیکھے تھے جنازوں پر ہمیشہ میں نے پھول دیکھے تھے جنازوں پر ہمیشہ میں نے کل میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے باپ اپنی زندگی سے زیادہ شہادت کو درجی دیتے ہیں اس حالے حالے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک کے فوجی جوان اور بڑے نہیں نہیں بلکہ اس ملک کے بچے بھی اس ملک کی قربانی دینے کو تیار دیں اے دشمنے پاکستان سن لیں اے دشمنے پاکستان سن لیں یہ واضی ہون کی واضی ہے یہ واضی تم ہی ہار ہوگے گرگر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مار ہوگے اے انسانیل کے قادیوں اے انسانیل کے قادیوں کانپورٹر سن لو ہم وہ آگ پھور دیتے ہیں جو اس عرض پاک کے لئے اٹھتے ہیں وہ بازو توڑ دیتے ہیں جو اس عرض پاک کے لئے اٹھتا ہے بہت بات کہت لیتے ہیں جو اس عرض پاک کے لئے اٹھتا ہے انہیں دل دے کے نکھانے کے روحے پر کے لئے اٹھتا ہے ہم نے اس بلشن کے تحصول کی قسم کھائے ہیں بہت بات پاک کے لئے اٹھتا ہے بہت بات پاک کے لئے اٹھتا ہے اے انسانیل کے لئے اٹھتا ہے یہاں جو پول کھلے وہ کھلا رہے برسو یہاں جو پول کھلے وہ کھلا رہے برسو یہاں سے ہزان کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو شخصیت میں موجود ہے جو صاحب کا صدر یا جو مجلس فکر اقبال ہے جس کا نام پہلے مجلس اقبال تھا اسی مجلس اقبال کے صدر معروف بزنسمن اور سماجی شخصیت شیخ اسلام صاحب سے بلتبہ سنوکہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے چاند انفاظ آپ کی گوشت ہدا کریں جناب شیخ عصر شاہد شریف مما انتہائی محترم شرائے کرام اور میرے پولیس اور انتہائی پیارے بچوں اور بچیوں آج کا یہ پروگرام میں سمجھ دوں کہ حسن ندیم اسلام سلیلی صاحب اور مجھے دپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ چند مہینے پہلے جب ایک مشاعرہ ہوا تھا سید عدید صاحب کی کتاب کینہ نمائی کے سلسلے میں تو انہیں پیسہ کیا کہ مرے کالج میں ایک ماہوار مشاعرہ ضرور منقل ہوئا ہے اور انشاءاللہ سوری صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میرا اس کالج میں قیام ہے ہم انشاءاللہ اس روایے کو ضرور جاری لگیں مرے کالج سے ہم کو بطالی کیوں اور اتنی بچوں آپ کو کہ کتنی لڑی اور گرکشندہ روایات ہیں ہم اس ادارے میں اقبال اور فیض کون کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ درستہ ممنون ہے حضرت ادامہ اقبال اور فیضی میں فیض تو ہمیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی آئے دھوتی ہیں اس سلسپے میں لیکن میرا اس سارے پھوکران کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے اور یہ نوجوان نسل یہ کل کو تیار ہوں اور اپنے جو علمی اور عدوی قسم کے جو اپنے ذوق اور اس سلسلے میں جو ان کے اندر بھی مختلف طرح کے اظہار کی جو صلاحیت میں موجود ہیں وہ نکر کر سامنے آئیں یہ شخصیات جو ہمارے پاس موجود ہیں بٹے ذرا خاموشی اختیار کریں توجہ سے بیٹھیں ہمارے سامنے جو شخصیات موجود ہیں یہ مرین کالیج سیال پورٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروڈکس ہیں اور ان کو یہاں پہ آپ کے سامنے بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید ان کو نکھا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ شوف اور جذبہ ہے آپ کے اندر شائری کا شیر و عدب کا جو کورکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہمارے کالیجز میں تو میری یہ توقع اور امید ہے آپ سے کہ آپ ان شخصیات سے ضرور استفادہ کریں ان کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے جو ہیں دلچسپی لے اور بڑھ چڑھ کر دلچسپی لے نیکس جو ہمارا مشاعرہ ہوگا میں ایوب صاحب سے اور نبیب اسلام سلیلی صاحب سے بجارش کروں گا کہ بچوں کو بھرپور موقع دیں اور اگر ان کے ہاں کوئی اس طرح کے ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت میں موجود ہیں تو ہمیں ان کو نکالنا چاہیے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ مستقل کے اندر مرے کالیجز مزید جو ہیں اس سے یہ دلیل پیدا ہوئے مزید اس کے اندر پیدا ہوئے مظفر ملتا صاحب جیسے شخصیات پیدا ہوئے اس کے لئے ہمیں بچوں کی اگلی پکڑ کر ان کو رہنمائی کرنے کے لئے میں نے آپ کو دعوت دی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بچوں کی رہنمائی کروائیں گے کیونکہ ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں یہ مٹی کے دلتی جو ہے بڑی بھی درخیض ہے بس ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی درخیض ہے تو یہ مٹی کو نم ہم ضرور پروائیڈ کریں گے اور اگلے مشاعرے میں بچوں اور بچیوں آپ جو کچھ بھی اپنا کوئی کاوش جس قسم کی ہے وہ رضیم اسلام کے ذریعے سے پہلے ان کی اصلاح کریں کروائیں اور پھر آپ کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں بھر چاہ کر حصہ نہیں ہمیں بلانا نہ پڑے آپ کو بتا ہو اور بچوں کو بلکہ میں نتیب صاحب بزارش کروں گا کہ یہ انتظام آن سارے بچوں کو دیں بچے اس کو آرگنائز کریں اور ہم اس کو صرف پھوڑا سا ان کی رانمائی کریں لیکن اس کے اندر میں جو انتظمین ہو وہ ہمارے بچے ہو تا آپ ان کو پتا چلے ان کی ٹریننگ ہو جو اس مشاعرے کا تھیم ہے وہ سانہائے پشاور ہے سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو ایک قیامت اور ایک کربرا برباوی آرمی پوبلکسکور پشاور کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نائن الیون تھا جس طرح نائن الیون کے بعد امریکہ کی سوچ اور پالیسی بدل گئی پاکستان کی سوچ اور یہاں کے جو ادارے ہیں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی سوچ اور ان کی فکر میں ایک واضح فرق مظر آئے گا آپ کو سولہ دسمبر کے بعد اور ہمیں اللہ کا شکر ادار کرنا چاہئے کہ ہمیں ہمیں ایک ایسی فارم سے ہمارا تعلق ہے جو آج بھی کفر اور یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تارک بن زیاد اور ٹیپو سلطان کے وارث ہیں ہم اپنی دھرتی اور اس دھرتی ماں کے لیے اپنے بچوں تک قربان کر سکتے ہیں جس طرح حسین ابن علی کی نے علی اصدر اور علی اکبر قربان کیا تھا تو ہم آج کے بچے اپنی اس دھرتی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب جو پولٹ جو تھا وہ سانیہ کے بعد پھڑا دوبارہ اس کے اندر اسمبلی ہوئی تو پہلی سف میں وہ بچے شامل تھے جس میں کسی کا باغو کٹا ہوا تھا کسی کی ٹانگ سلامت نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی پاکستان زندہ باد جنارے لگا رہے تھے تو آج یہ یہ قوم جو ہے یہ زندہ قوم جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک ذہنی آسول کی کا باعث ہے کہ ہمارے بچے جو ہے یہ قربانی دینے کیا اتیار ہے ہماری پوری قوم قربانی دینے کیا اتیار ہے لیکن اس کے لیے بیٹا یہ سنجیدہ روے گی اتیار کریں کسی بھی ایسے میفن میں جس کا مقصد اور جس کا تھیم جو ہے ایک علمناک باقے پر ہو اس میں ہسا نہیں جاتا اس میں کہتے نہیں لگائے جاتے نوہا سنتے وقت یا سناتے وقت جو ہے وہ ہسی نہیں ہونی چاہیے سنجیدہ روئی اتیار کریں یہ میفن اور آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ ایک علمناک واقعہ کی بنیاد پر ہے تو آپ کے چہروں پر تھوڑا سا اس کا احساس تو ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں اور اس کے عذاب کیا ہونے چاہیے میں توقع کروں گا کہ آئندہ یہ ہمارا جو مشاعرہ اگلے مہینے ہوگا اس کی ساری ذمہ داری کے ہمارے بچے اور بچیاں عذاب کریں گے اور جذبے کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے ہمیں بلانے ہونے کے لئے حاضر ہوئے ہیں یارے بچوں یہ جو کلام میں کیونکہ انہیں زبان ہوں تو میں اپنے کلام سے آغاز کرتا ہوں اور یہ کلام سانیہ پشاور کے شہیدوں کی یاد میں ہے اور آپ کی داد اور آپ کی تعلیمیں بتائیں گی کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا ایک تفہہ اپنے لئے تعلیمیں بجاتے ہیں کہ خالی پڑے ہیں جھولے جھولوں کے شہر میں خالی پڑے ہیں جھولے جھولوں کے شہر میں لتڑی ہیں کون سیکلیاں پھونوں کے شہر میں پشاور کو خالی پڑے ہیں جھولے جھولوں کے شہر میں لتڑی ہیں کون سیکلیاں پھولوں کے شہر میں اور ایک ماں کی آہوزاریاں سننا محال ہے ایک ماں کی آہوزاریاں سننا محال ہے انسانیت کا آج یہ کیسا زبال ہے اور ماں باپ رستہ دیکھتے رستے میں رہ گئے ماں باپ رستہ دیکھتے رستے میں رہ گئے اور ایک درسگاہ میں داشوں کا امبار دیکھنا ایک درسگاہ میں لاشوں کا امبار دیکھنا دل تھام کر پو آٹھ کا اقبار دیکھنا اور تم نے تو ساری دھرتی کو رنگین کر دیا تم نے تو ساری دھرتی کو رنگین کر دیا کیوں تم نے ظلم ایسا یہ سنگین کر دیا اور ایسے نہ مل سکے گا تجھے جنت کا راستہ جنہوں نے یہ سانجھا کیا ہے ان کے نام کہ ایسے نہ مل سکے گا تجھے جنت کا راستہ کیوں تم نے چل لیا یہ بہشت کا راستہ اور انسانیت کے دشمنوں ہتھیار ڈال دو انسانیت کے دشمنوں ہتھیار ڈال دو ہاتھوں سے اپنے اپ تو تلوار ڈال دو ہاتھوں سے اپنے اپ تو تلوار ڈال دو کہ دو نیناتیاں گلیاں مچوں ہونجے میرے اتھروں دو نیناتیاں گلیاں مچوں ہونجے میرے اتھروں تو نیناتیاں گلیاں مچوں ہونجے میرے اتھروں جنے دتے ان آنکھوں کو جنے میرے اتھروں تو میری ہاما سون سون پنشی کردے گریہ داری میری ہاما سون سون پنشی کردے گریہ داری ویکھے ہونگے تو ہی اٹھ دیا کنجے میرے اتھروں اور تیرے اندر دی ترتیوی سلی ہو جاوے گی تیرے اندر دی ترتیوی سلی ہو جاوے گی دیکھ لنے ایک باری سجنہ کنجے میرے اتھروں اور میں مڑ کے دا دون چکا کے راں میں چکلا رہے کہ دردر ہڑے پایاں گلچو ہلے چیک نہیں مکی دردر ہڑے پایاں گلچو ہلے چیک نہیں مکی ایک سگی نے سکھا بٹاکہ سے جبھے بیگ نہیں مکی پایاں گلچو ہلے چیک نہیں مکی تو بلے اندار سریایاں مومین میں ہوں کتنا تابق مارو سارا دریا بھی پیٹا محادی پیٹا ہلے چیزیں متھے جے بدنامی لگے عمرہ نال ہڈانی پہیں دی کندانوں پہ ٹکرا مارن متھے لگی لیک نہیں مکی اور آخری شہر پیش کر آنگا کہ سابروں نوں کی چھتی سی اہمیں گل مکا بیٹا ہے سابروں نوں کی چھتی سی اہمیں گل مکا بیٹا ہے خورے منوں کیوں لگتا ہے ایک کہانی ٹھیک نہیں مکی عزیز طلبہ اب میں باری باری شہرہ کرام کو بلاؤں گا اور یہ شہرہ جو ہیں جگر کا خون نچوڑ کے شیر لکھتے ہیں اپنی باتور داد سے اس کا حق ادا کیجئے گا میں سب سے پہلے جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں آٹھ اینسانس کالک میں ہوں لگوں کے پروفیسر ہیں خوبصورت لہنے کے شاید جناب ڈاکٹر علیہ السادس سے ملتنے سو وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں بارپورے سقب آگن کے ڈاکٹر علیہ السادس صحبی صدار کی اجانت سے پیوست اپنے دل میں تبخار دیکھتا ہوں پیوست اپنے دل میں تبخار دیکھتا ہوں دشمن کی صحب میں اپنے جب یار دیکھتا ہوں پیوست اپنے دل میں تبخار دیکھتا ہوں دشمن کی صحب میں اپنے جب یار دیکھتا ہوں نیلام ہو چکے ہیں تیرو کمان اپنے تستے عدو میں اپنی تلوار دیکھتا ہوں نیلام ہو چکے ہیں تیرو کمان اپنے تستے عدو میں اپنی تلوار دیکھتا ہوں دن رات ات رہی ہے فصل سروں کی لیکن انسان سے میں خالی صد سار دیکھتا ہوں بے چینیاں ہے پھیلی لشکر کی خیل مولا بے چینیاں ہے پھیلی لشکر کی خیل مولا اپنی صفوں میں گفتے اکتدار دیکھتا ہوں بنیاد ہل چکی ہے انصاف کی وطن سے بنیاد ہل چکی ہے انصاف کی وطن سے منصف کے سرسکردی دستار دیکھتا ہوں کپڑا مکان روٹی سب کو نہیں مجسر کپڑا مکان روٹی سب کو نہیں مجسر اپنے وطن سے دیگر اس بار دیکھتا ہوں اپنے وطن سے دیگر اس بار دیکھتا ہوں اور شیر دیکھے گا گار پہ تھہرا ہوا عشق چورا سکتا ہوں بھئی تو جو چاہیے گار پہ تھہرا ہوا عشق چورا سکتا ہوں مجھ میں خوبی ہے کہ روٹے کو ہسا سکتا ہوں سیم اپنجر کی شکایت نہیں ہوتی مجھ سے سیم اپنجر کی شکایت نہیں ہوتی مجھ سے پھول میں آج بھی پتھر میں کھلا سکتا ہوں میرے پنٹھوں کا لہو مدی میں شامل ہے تیری اے وطن تُوپے کو میں جان لٹا سکتا ہوں مجھ کو اندر کے منافق نہیں لڑنے دیتے مجھ کو اندر کے منافق نہیں لڑنے دیتے ورنہ دشمن کو ابھی راک بنا سکتا ہوں میں جو آجی ساتھ دکھائی دیتا ہوں تمہیں اب میں جو آجی ساتھ دکھائی تمہیں دیتا ہوں اب جنبشے آن سے بھی تخت گرا سکتا ہوں مجھ میں خوب بھی ہے کہ روتے کو ہسا سکتا ہوں ہمارے پیانے ایک سائرہ موجود ہے وہ پیشہ کے اعتبار سے شبہ تعلیم سے وہ عبستہ ہیں اردو اور پنجابی دونوں زمانوں میں شیر کہتی ہیں محترمان شبر شاہین سے مطمس ہو وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں گلے نوخیص میرا آشیاں مہکانیں آئے تھے گلے نوخیص میرا آشیاں مہکانیں آئے تھے ظالم خزان کے ہاتھ لکے تو بکھر گئے اور اگڑتی ہے ڈالیاں بیران جوٹ سے اب ڈھونٹی ہیں ڈالیاں بیران جوٹ سے جو صورتے گوھر تھے نہ جانے کدھر گئے دھرتی کو ناز ہے تمہارے کون پر بہت دھرتی کو ناز ہے تمہارے کون پر بہت تاریخ رقم ایک زمانے میں کر گئے اور تازہ رہیں گے پھول سبی تا عبد یوں ہی تازہ رہیں گے پھول سبی تا عبد ہی تسکیل جان دے کے دلوں کو جو کر گئے در کر نہیں تھے سینہ سفر ہو کے ہی لڑے در کر نہیں تھے سینہ سفر ہو کے ہی لڑے خود جان بے اجل بے خوف کو خطر گئے بارود بھر دیا تچمن میں رکیب نے بارود بھر دیا تچمن میں رکیب نے کھلتے ہوئے حسین کو گھنچے بکھر گئے اور مکتہ پیشے حدمت ہے شبنم ہمارے دل سے اٹھ رہا عبید ہوا شبنم ہمارے دل سے اٹھ رہا عبید ہوا وہ دل میں بسنے والے نہ جانے کدھر گیا پنجابی میں حسدے پھلا برگے چہرے پھل دے نہیں حسدے پھلا برگے چہرے پھل دے نہیں اوہ ماسوم نمانے بچے پھل دے نہیں حسدے پھلا برگے چہرے پھل دے نہیں اوہ ماسوم نمانے بچے پھل دے نہیں بینچا ہیٹ کتابان کاپیاں رول گئیاں بینچا ہیٹ کتابان کاپیاں رول گئیاں خائے خونچ پجے بستے پھردے نہیں گولیاں دیو بارش چھوٹیاں جانا دے گولیاں دیو بارش چھوٹیاں جانا دے ظالمہ تیرے ظلم دے کی سے پھردے نہیں اور جنی رائیں آیا ویر کمامن لئی جنی رائیں آیا ویر کمامن لئی ٹپکے کندہ نارے کوٹھے پھردے نہیں اور اجے بھی پینا ویرا لئی اڈیگ دیاں اجے بھی پینا ویرا لئی اڈیگ دیاں اکھیاں بیندیاں حالی رستے پھردیاں نہیں اور ماما پردیاں ہاں راتی بھوک دیاں ماما پردیاں ہاں راتی بھوک دیاں ماما دے جگر سے پکڑے پھردے سانیہ پشاور کے سلسلہ میں آج کا مشاہدہ مجھے پھردیاں اسی حوالے سے ایک نصب ہے جو آپ بچوں کے پھردیاں میں پیش کریں کتنے مصروف ہو گئے ہم لوگ کتنے مصروف ہو گئے ہم لوگ کن کھلونوں میں پھو گئے ہم لوگ ہر طرف نفرتوں کی فصلے ہیں جانے کیا بیچ ہو گئے ہم لوگ کیا کہنے ہیں ہر طرف نفرتوں کی فصلے ہیں جانے کیا بیچ ہو گئے ہم لوگ اور ہم نے یہ کس سے بے وفائی کی کس کو خنجر چپ ہو گئے ہم لوگ اور کس کو ساحل پہ ہم نے لوگ لیا کس کی کشتی ڈب ہو گئے ہم لوگ کیا کہنے ہیں اور اب تکن رچ گئی رگو پہ میں بوجھ لاشوں کے بھو گئے ہم لوگ کیا کہنے کیا کہنے کاش اس مانکہ دیس انہوں پر آ جس کی پلکے تھی ہو گئے ہم لوگ اور جانتے ہو کہ کس کی ویئیت پر آج کس کس کو رو گئے ہم لوگ جانتے ہو کہ کس کی ویئیت پر آج کس کس کو رو گئے ہم لوگ کچھ تو ایسا کریں کہ کہبائی داگ کسی آنکے دھو گئے ہم لوگ اور زندگی کا اعتبار کہاں ہم نے جانا ہے لوگ ہیں ہم لوگ تم جلاو یہ زندگی کے چراغ نید آتی ہے سو گئے ہم لوگ تم جلاو یہ زندگی کے چراغ یہ بچوں کے لئے تم جلاو یہ زندگی کے چراغ نید آتی ہے سو گئے ہم لوگ اور چند اشعار یہ نہیں ہم لم درد کتنے سموں کے پاک سرزمین تیری حرمت کی خیر ہو اے پاک سرزمین تیری حرمت کی خیر ہو تیرے ہر ایک شہری کی عزت کی خیر ہو اے پاک سرزمین تیری حرمت کی خیر ہو تیرے ہر ایک شہری کی عزت کی خیر ہو تجھ پہ حجام پھنائی کی جس جس کی عارض ہو تجھ پہ حجام پھنائی کی ان کے عظیم جذبوں کی حظمت کی خیر ہو اور دعائیہ شہر دیکھئے گے کہ تجھ کو کبھی لگے نہ دشمن کی بند نظر تجھ کو کبھی لگے نہ دشمن کی بند نظر دنیا میں تیری ایک بھی اطافت کی خیر ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نروانی بہت شکریہ تجھ کو بے شک ہم دوبارہ کہہ سکتے ہیں میں پھر مردے تجھ کو کبھی لگے نہ دشمن کی بند نظر دنیا میں تیری ایک بھی طاقت کی خیر ہو دنیا میں تیری ایک بھی طاقت کی خیر ہو اور یارب میرے وطن میں قائم رہے اخوات یارب میرے وطن میں قائم رہے اخوات اس قومتی وطن کی ملت کی خیر ہو یارب یارب میرے وطن میں قائم رہے اخوات اس قومت کی وطن کی ملت کی خیر ہو اور شیر سنیے کہ ہر شخص ہو وطن کا ایک پہ کرے ہیا ہر شخص ہو وطن کا ایک پہ کرے ہیا تیرے ہر ایک سبوت کی غیرت کی خیر ہو تیرے ہر ایک سبوت کی غیرت کی خیر ہو اور تجھ پر فدا ہوئے جو اسلاف کو سلام ان کی وہ مشکلات میں ہجرت کی خیر ہو اور بتا تھا کہ ہیدر میرے وطن کا پرچم رہے بلان ہیدر میرے وطن کا پرچم رہے بلان اے مادر وطن تیری شہرت کی خیر ہو اے مادر وطن اے مادر وطن تیری شہرت کی خیر ہو اے پاک سر زمین تیری حرمت کی خیر ہو تیرے ہر ایک شہر کی عزت کی خیر ہو بہت دے باتے ہیں درمیان ایک استاد شائر کم صورت لہجہ تبانہ آواز سورچانی مہکار کے سینئر نائب صدر اور کم صورت لہجہ کے شائر جناب تنویر احمد تنویر موجود ہے پاکونی سنبازی کی ہے ایک سولہ دسمبر سے پہلے بھی ایک سولہ دسمبر آیا تھا جب دو قومی نظریت پر حملہ کیا گیا اور پاکستان کو دو ذکر کر دیا گیا اور اس نظریے کو دوبارہ اس آنیا جو پشاورت کا ہوا یہ بھی اسی نظریے پر بندہ تھا لیکن دشنوں پر جہنی تھا کہ پانی پر جتنے چاہے وعد پر تو اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا تو دو شیف کہ آدمی ہاتھ میں قوتِ قردہ ہونا چاہیے ہاتھ میں قوتِ قردہ ہونا چاہیے کیا ضروری ہاتھ میں قلوہ ہونا چاہیے کیا ضروری ہاتھ میں قلوہ ہونا چاہیے اور آدمیت کا تقاضہ ہے یہی اب دوستو دشمنوں پر دوستی کا بار ہونا چاہیے آدمیت کا تقاضہ ہے یہی اب دوستو دشمنوں پر دوستی کا بار ہونا چاہیے اور ایک تقاضہ قردہ پر تکیس کے زمین ٹوٹے کی سورج چاندارے ٹوٹ جائیں گے زمین ٹوٹے کی سورج چاندارے ٹوٹ جائیں گے خدا رہ جائے گا باقی یہ سارے ٹوٹ جائیں گے زمین ٹوٹے کی سورج چاندارے ٹوٹ جائیں گے خدا رہ جائے گا باقی یہ سارے ٹوٹ جائیں گے اور خدایہ زب کی طاقت ادا کر میری آنکھوں کو گموں کے بوجھ سے وزنا کنارے ٹوٹ جائیں گے خدا رہ جائے گا باقی جائے گا باقی سورج چاندارے ٹوٹ جائیں گے اور شہر دیکھئے گا کہ جسے تم جان کر دین کا تانلک توڑ بیٹھے ہو دیکھے تم جان کر دین کا تانلک توڑ بیٹھے ہو وہ یاد آئے کہ جب پختہ سہارے ٹوٹ جائیں گے وہ یاد آئے کہ جب پختہ سہارے ٹوٹ جائیں گے اور کہیں بد اعتمادی کا اسے پتھر نہ لگ جائے کہیں بد اعتمادی کا اسے پتھر نہ لگ جائے جو ٹوٹا دل کا شیشہ تو نظارے ٹوٹ جائیں گے اگرچہ کھوکھلا ہوں اگرچہ کھوکھلا میں ہو چکا پھر بھی نہیں گرتا اگرچہ کھوکھلا میں ہو چکا پھر بھی نہیں گرتا ہے تقیہ جن کا مجھ پر غم کے مارے ٹوٹ جائیں گے اور شیر کے رہے پیشے نظر گر ساکیا جاموں صبح ٹوٹے رہے پیشے نظر گر ساکیا جاموں صبح ٹوٹے یہ میں کشتشنہ لب سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے اور غریبوں کی دعاوں نے جنجوڑا آسمہ جس دن امیروں کے مقدر کے ستارے ٹوٹ جائیں گے غریبوں کی دعاوں نے جنجوڑا آسمہ جس دن امیروں کے مقدر کے ستارے ٹوٹ جائیں گے اور بہت یاد آئیں گی بے ساکیا مخلص محبت کی بہت یاد آئیں گی بے ساکیا مخلص محبت کی کہ جب تنویر جس وقتی سمارے ٹوٹ جائے ہیں جب تنویر کو لکھی سمارے ٹوٹ جائے ہیں جب تنویر کو لکھی سمارے ٹوٹیں بھرکٹیں دکھیا کولو سٹھلابدے ہو دکھنیاں کولو سوکناب دےو دکھن دائے دکھنیاں کولو سوکناب دےو دکھن دائے تپاں کولو روکناب دےو دکھن دائے تچی بڑ بڑنا مو ناکے تیری شتے لئی تچی بڑ بڑنا مو ناکے تیری شتے لئی چاندے بڑنا مو کولو دےو دکھن دائے تچی بڑنا کولو سوکناب دےو دکھن دائے کچھ نہ سی اے سوچ کے دسنا باندر نیچ بھی ہو سکتا کچھ نہ سی اے سوچ کے دسنا باندر نیچ بھی ہو سکتا ہے کہیں دے نہیں ہو نیچ پڑی ہے اب بندہ نیچ بھی ہو سکتا ہے ایک نظر میں کی رام کال رام کال افسر آ جاتی ہے چھے اینڈ تاک کے دنہا ہوں سنتے ہیں پھر بزا لائنا ناکے تکی ہے اکی راکھی خون می رہ دی کنٹیسی جات کھڑکی اکی راکھی خون می رہ دی کنٹیسی جات کھڑکی سوڑ گے اوپڑ وای اپیا آکھ پیری سی پھڑکی جے ہولی جنی ہیلو پیتہ موسی بیچرز آئی ہولی جنی ہیلو پیتہ موسی بیچرز آئی چودہ طبق سی روشن ہوئے پھاری سی نانا آئی چودہ طبق سی روشن ہوئے پھاری سی نانا آئی جے کانٹ سر آڑے چنیو ہینڈ پھری میں چھتی لائی پھر بھی جنی کٹ ساکتی سی ہو دی ساونڈ کٹ آئی پھر بھی جنی کٹ ساکتی سی ہو دی ساونڈ کٹ آئی تھی آکھن لکھی جانو جی میں پول رہی یا شیزہ آکھن لکھی جانو جی میں پول رہی یا شیزہ جے آکھوں سے چلیے کانو کی ڈولار کھامل کی جے کٹ سریا کھامل کی کی پیزہ تھی آئی تھی پیار پھری آوان سے دو رہی سکنا دے وچھ کھولے اکتوں جانو جانو کہہ جے میرے نالوں بولے وہ بولے کہ میں میکو چی جی کرتا جاوہاں وہ بولے کہ میں میکو چی جی کرتا جاوہاں انجھ لگیا جی بیچر لائی پنگر پنجاد چاہاں کہ کھی دسان پر اوزے راتی کھیل ہونی ہوئی رب کریں جی میرے مانگو پسے ہو نہ کھوئی کہ میری پیارے دارم چھوڑی دور سے سکتی ہوئی میری پیارے دارم چھوڑی دور سے سکتی ہوئی میرے نانسیوں بھی ایسے پیل کے اٹھنے ہوئی تو تجھے پاسے مو سی ہو در کان آتا ڈے والے اگر میرتن شیزہ دو وی پھوڑتے ہو گئے چلے اگر میرتن شیزہ دو وی پھونتے ہو گئے چلے اینے دے وچھے کانتے چانڈ سی میرے کھڑ کی ایک مٹ گے کمرے دے وچھ جڑنی وآگوں کھڑ کی اچھا resistے وچھے کھڑ فیر مارے ہو اینے دے وچھے کانتے چانڈ سی میرے کھڑ کی بے گم اٹھ کے کمرے دیوے شفیج نہیں وانگوں کڑکی جی چاٹم با انسی کھو گئے انہیں چیتا انسی پیکر حقا پکا سوچ رہا سانچ انسی دعاوان پیکر حقا پکا سوچ رہا سانچ انسی دعاوان پیکر تلکھا شکر خودالا جننے میری پات بچائی بے گم اوے سابت ہویا ران کا انسی آئی بے گم اوے سابت ہویا ران کا انسی آئی تشیزہ خونتے کہیں دی رہ گئی لاب یو لاب یو کاشم شیزہ خونتے کہیں دی رہ گئی لاب یو لاب یو کاشم او کاشم کے چکر ویکسی میں سا گیا سب ایک گناتے چکشے میں ہی کے این کے لکتا پلیوں پا کے زین پڑا بنا چھٹو این کے لکتا پلیوں کو آکے گین بنانا چھٹو گین کو این ہی نکتا لاکے این بنانا چھٹو تے جدی جننی گالن دیئے او دی دسوک اونی اور نکتا جننی گالن دا یار گلین بنانا چھٹو نکتا جننی گالن دا یار گلین بنانا چھٹو تے کون جوانی عشق میں شوکی جیسدے نالک کی تھی کون جوانی عشق میں شوکی جیسدے نالک کی تھی اپھینکی کھا کے اوشکوڑی نو پین بنانا چھٹو اپھینکی کھا کے اوشکوڑی نو پین بنانا چھٹو جب ایک دے ہے کھا تے کنٹ نو کھا کے پشنی عمرے یارو سکسی لیلا سونی نو شا دین بنانا چھٹو تے کنٹ نو کھا کے پشنی عشق میں شوکی جیسدے نو پین بنانا چھٹو تے میک اپ کی تا تے میک اپ کی تا چیرا گورا ہتھو پیرو کالی تے میک اپ کی تا چیرا گورا ہتھو پیرو کالی اپ کی تا تے میک اپ کی تا چیرا lavender موسیقی ایک پردار تصور سے اٹھایا تھا قدرین خواب کو چھوٹے ہوئے ہاتھ جلایا تھا قدرین شیف کہنا ہے اسی حسنِ تقلم کی تلاش شیف کہنا ہے اسی حسنِ تقلم کی تلاش وہ جو مصرا کے ریانکوں میں اٹھایا تھا چشم غالب سے بھی دیکھی ہے یہ دنیا میں یہ جہاں میرے لئے ایک تماشا تھا ہجر کی راتیں منور ہیں اسی سے اکتر ہجر کی راتیں منور ہیں اسی سے اکتر جو ستارہ تری پرکوں سے اٹھایا تھا ہجر کی راتیں منور ہیں اسی سے اکتر جو ستارہ تری پرکوں سے اٹھایا تھا کچھ ذرا دے اسی سے بچ جائے اکتر جائے اکتر جس کی پھر سنا دے وہی نظر جو سنایا تھا مجلس پنجاب کالک کے اور پرکوں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آج کی محفل کے سطر مشاعرے کے سطر جناب سید عدیب تشریف لاتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ تم جو تصویر لگا دیتے ہو اشار کے ساتھ جتنے دیوانیں ہیں لگ جاتے ہیں دیوان کے ساتھ جب سے میں اس کی شوف نگاہوں میں آگیا جب سے میں اس کی شوف نگاہوں میں آگیا دنیا کہے فقیر تھا شامو میں آگیا جب سے میں اس کی شوف نگاہوں میں آگیا دنیا کہے فقیر تھا شامو میں آگیا جس کے ہر ایک جرم کو میں نے کیا قبول جس کے ہر ایک جرم کو میں نے کیا قبول وہ بھی میرے خلاف نگاہوں میں آگیا آؤ چپ ساتھ کے ایک دوجہ کو سب دیکھتے ہیں آؤ چپ ساتھ کے ایک دوجہ کو سب دیکھتے ہیں کون سن ناتے کو پھر دیتا ہے لگ دیکھتے ہیں اور میں محبت سے کسی شخص کو جب دیکھتا ہوں میں محبت سے کسی شخص کو جب دیکھتا ہوں لوگ حیرت سے میری چشم طلب دیکھتا ہوں میں محبت سے کسی شخص کو جب دیکھتا ہوں لوگ حیرت سے میری چشمِ طلب دیکھتے ہیں غیر سے سن کے بڑھاتے نہیں آگے باتیں غیر سے سن کے بڑھاتے نہیں آگے باتیں بات کرتے ہیں مگر آنکھ سے جب دیکھتے ہیں اور تابع میں سارا نہ ہو تابع میں سارا نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اب دیکھتے ہیں تابع میں سارا نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اب دیکھتے ہیں لوگ اشعار کی تعریف کیا کرتے ہیں لوگ اشعار کی تعریف کیا کرتے ہیں اور ہم شیر کے ہونے کا سبب دے ایک اثر ہوں تیرے اجازت چاہوں گا یہ آخری گتل ہے بارپور دات دیجئے یہ روک دل کو تیرے لگانے سے آ لگا یہ روک دل کو تیرے لگانے سے آ لگا ایک اور درد اپنے ٹھکانے سے آ لگا یہ روک دل کو تیرے لگانے سے آ لگا اور درد اپنے ٹھکانے سے آ لگا اس نے طبیل اون کی مجھ کو دعائیں دی یہ دیکھئے کہ سب اس نے طبیل اون کی مجھ کو دعائیں دی اور موت کا فریفتہ سرانے سے دی اور موت کا فریفتہ سرانے سے آ لگا میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا اور پھر میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا اور پھر میرا حدب ہی میرے نشانے سے آ لگا میں نے ہوا میں تیر چلایا تھا اور پھر میرا حدب ہی میرے نشانے سے آ لگا کھلدے بری سے کم نہیں دنیا کی دلکشی کھلدے بری سے کم نہیں دنیا کی دلکشی جنت پہ در ہوا تو زمانے سے آ لگا جنت پہ در ہوا تو زمانے سے آ لگا پھر یوں ہوا کہ اکس سنبھالے نہیں گئے پھر یوں ہوا کہ اکس اکس سنبھالے نہیں گئے چھپتے ہوئے میں آئی نہ آنے سے آ لگا چھپتے ہوئے میں آئی نہ آنے سے آ لگا اور بہتر تو یہ تھا ٹوٹ کے خود کو بنا تھا میں بہتر تو یہ تھا ٹوٹ کے خود کو بنا تھا میں میں چاہ پر تو چاہ پھومانے سے آ لگا سید عدید چہرے پہ بکری زلف کا مطلب نہ پوچھئے چہرے پہ بکری زلف کا مطلب نہ پوچھئے سید عدید سام ازانے سے آ لگا چہرے پار plans چہرے پڑھانے سے Wir声 نکہ چہرے پر jong cabin چہرے پر گکivent چہرے پاح چہرے پڑھانے کےach پاچسٹان پاچسٹان ชہ ہم نے اپنے بات پھولا کیا آخری شما اپنے لگیا اور ہم نے مشارہ کیا کام پاس گیا السلام علیکم میں امریکہ مزمان شیانہ میں ملہبراہ کی سیڈنٹ ہو اور اثر سمسٹر میرا مریکال گزمانہ یہ جو علیکم مشارہ قیم کیا گیا وہ خانیا پشاوار 2014 جو سو ننسان برنگ پیش آئے تھا اس حوالے سے مشاعرہ قائم ہوا یہ مشاعرہ تھا جہاں بہت سے چوراں نے شرکت کی اور خانہ پشاور کے موضوع پر اشاری سنائی اور وہ دن سیاہ دین ہے 64 سورت پسمبر کا وہ ہم کبھی نہیں بولیں گے اور انشاءاللہ اللہ عزیز وہ شہدہ وہ ہمارے بھائی جو شہد شہید ہوئے تھے وہ ہمارے شہدیل میں رہیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز اور ان کی یاد میں ہی یہ مشاعرہ ہے وہ رکھا گیا تھا اور اب تو اپنے ایک سلام کو میں بی ایس اوڈڈو کی سٹوڈنٹ ہوں اور امریکاللس سے ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سولان دسمبر پر جو حاصلہ سانیہ پیش آیا تھا اس کا دکھ آج بھی آر سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی تازہ ہے اور شاید ان کے ہم ان کا دکھ کم دنے کر سکتے لیکن ان کی مقصد کیلئی دعا زمان کرتے ہیں اور یہ آئی تینک کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے سٹوڈنٹ کا اور یہ جو طلبات ہیں ان کا جذبات ہم کر دیا میرے حسین ان کی سطح بزدی لانا حرکت کی وجہ سے لوگوں کا جذبات زیادہ بڑا ہے اور اب تو ہرگرگر سے مجاہد نکلنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم کبھی ڈریں گے نہیں جھکیں گے نہیں یہ تو بزدیل انسان ہے جنہوں نے بچوں سے مقابلہ کیا بچوں سے لے رہے انشاءاللہ ہم لگے رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام لائبہ خان ہے میں سالکورپ مرے کالیس میں پڑھتی ہوں زولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور یہاں پہ سانے بشاور کی یاد میں آج ایک مشاہرہ رکھا گیا تھا جو ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد دہانی کروائی گئی اور بہت اچھا رہا تھا اسلام علیکم میرا نام کو ملی جات ہے اور میں زولوجی کی سٹوڈنٹ مرے کالیس کی آج مرے کالیس میں مشاہرہ ہوگا ہے جو کہ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو ہمارے ملک کے دشمنوں نے سکول پر حملہ کیا تھا اس سن سے میں تو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کا دن بہت اچھا رہا ہے اور جو دشمن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیموں پر حملہ کر کے ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک نام ممکین ہے اور ہمارے اندر جو بہت اچھا ہے وہ اس کو کام نہیں کر سکتے ہیں میرا نام فاتیما ہے اور میں بارٹنی ڈپارٹمنٹ سے سیون سمسٹر سے ہمارے کالیج سے ہمارے کالیج میں آج یہ مشاہرہ ہوا ہے جس میں ان شہدہ کی یاد کو تازہ کیا گیا جو سولہ دسمبر پر اس دنیا خانی سے چلے گئے تھے بتایا گیا کہ وہ نوجوان جو اپنے جان کے نظرانہ پیش کر ہمارے ملک کو یہ سکھا گیا ہے کہ دشمن چاہے جتنا مرجی طاقتور ہو وہ اس ملک کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتا ہے میرا نام فاتیما ہے ہمارے کالیج میں پرتی ہوں سیون سمسٹر میں ہتھ بار رہے آج جو ہمارے کالیج میں مشاہرہ ہوا ہے وہ یہ کہ ہمیں آسکران کی مشاہرے میں کہ جو جتنے بھی مشمین ہے ہمارے کالیج میں کر لے پر سمیکم زون نہیں پڑھنا چاہیے سلام علیکم میں ہمارے کالیج میں سٹورنٹ ہوں بی اصور دنیا تالیب ہوں آج یہاں پر مشاہرہ تھا سولان دسمبر کے والے سے جو پشاول میں سانہا ہوا تمام شائدہوں میں بہت اچھا شائدہ پیش کی اب ہم سوسونا سید درید صاحب وقتنویر حسن تنویر صاحب اسلام شائد صاحب زفر اکبال صاحب سبھی شائدہوں میں شبنم شہین صاحب بہت اچھی شائدہ پیش کی اور اس کا امتظم ندیم اسلام صاحب نسلانی صاحب شکریہ سلام علیکم میرا نام کو بزہین ہے میں بی ایسی بھوکر سٹوڈٹ سر سمیسٹر میرا سمیسٹر تیرڈ ہے اور آج یہاں پر میرا سنحال میں مری کالی کول میں مری کالی سیال کورٹ میں مشاہرہ ہوگا ہے سولان سبر دو بزہ چودہ میں کشابر میں سانکہ ہوگا تھا اس کے بارے میں جوڑا بہت اچھی برکشت ترکیب کی گئی قریب کی گئی سانکل میں اہوڈ اپنے پیش پانس لیریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوگی پیشے چینل آج کا جو بی لوگ ہے یہ ہم نے مولگوی میر حسن پھال ہمارے کالی جو مشاہرہ تھا سانہ ہے پشابر سولان دسمبر دوہزہ چودہ پہ ہوگا اس سوالے سا یہ پوری تقریبات آپ نے دیکھی اس میں شہدہ تھے چھوٹے بچوں ان کی یاد کتازہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دوشمہ جو بھی کر لیں جتنا مردی ہمیں لیکن ہم ڈڑنے والے قومی ہیں ان کا ڈڑ کر مقابلہ کرنے والی ہے جہاں پہ تمام شہرہ کرانے بڑے اچھے طریقے سے اشار سے ان کو خراجی تحسین پہ پیش کیا جو انقاض کرنے کا جو سیرہ ہے وہ کورتو ڈپارٹمنٹ کو پر مرے پالسیال کورٹ پروفیسر ندیم اسناب صلیحری صاحب یہ کہ خات جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام اتنا بڑا پروگرام انقاض کیا سان ہے شاور دوزار سولہ یہ جو میرہ سنال ہے یہ ایک تقریباتی پال ہے جس کے آپ یوز دیکھ رہے ہیں یہ مولوی میرہ سنال علامہ اقبال کے استاد تھے استاد جو استاد کہا جاتا ہے ان کے نام سے مرے کالج میں اس حال کو تعمیر کیا گیا ہے اس حال میں جتنی بھی تقریبات ہیں اسی حال میں ہوتی ہیں میں یہ فقر محسوس کر رہا ہوں میرا یہ پہلا بھی لوگ دے رہے ہیں مرے کالج میں جو کہ مولوی میرہ سنال کے حال میں جذبات کا ادفاظ ہی دے پا آپ یہ بیوز دیکھیں جو حال ہے مولوی میرہ سنال جو کہ علامہ اقبال کے استاد تھے انہوں نے ان کی تعلیم و تنویت کی بہت سی شاندہ اپنے مولوی میرہ سنال کا نام تو سنا ہوتا لیکن ان کی تصریر دیکھیں گی یہ جو مولوی میرہ سنال حال ہے مرے کالے میں ان کے نام تو مضوع کیا گیا آج ہم ان کی تصریر بھی دکھاتے ہیں کہ وہ کون شخصیت ہے جنہوں نے اتنا بڑا مفقر برسگیر کو دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں مولوی میرہ سنال کی تصریر جو کہ اپرل اٹھانہ سے چوتاریس لے کے سبتمبر انیس سو نقصی تک زندہ رہے اور اپنے فارسی اور عربی کی ٹیچے تھے یہاں مرے کالے میں اور ان کے بہت سے طالب علم پر ان کے ہاتھوں اس سے کالے سے نکلے ان میں سے جو سب سے بڑا نام ہے وہ علامہ اقبال ہے دوسرے بھی کافی ہیں جو کہ پھر کسی اور بھی لوگ میں بتائیں گے تو آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا آپ نے اپنے تاثرات آپ نے ضرور دے رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ